یہ آپ اپریٹس دیکھ رہے ہیں یہ اپریٹس جو ہے یہ پلنس کانسٹنٹ کو ڈیٹرمنن کرنے کا اپریٹس ہے بنیادی دور پر اس کے ادھر ایک طرف فوٹو سیل ہے اور ایک طرف یہ جو ہے وہ لائٹ ہے فوٹو سیل جو ہے اس کے آگے ہمارے پاس جو ہے وہ فیلٹرز جو ہیں وہ لگتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں یہ ہمارے پاس جو فیلٹر ہیں ہر فیلٹر جو ہے اس کے اوپر اس کی ویولینٹھ جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے تو یہ آپ کے سامنے پانچ جو ہیں یہ فیلٹرز ہیں یہ پہلا فیلٹر تھا یہ دوسرے والا فیلٹر ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ تیسرے والا فیلٹر ہے یہ ہمارے پاس جو ہے چوتھے والا فیلٹر ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ پانچ جو ہے یہ فیلٹر ہے ہر فیلٹر کے اوپر اس کی ویولینٹ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے جو ویولینٹ لکھی ہوئی ہے صرف وہی والی لائٹ جو ہے وہی ویولینٹ یہاں سے پاس کرے گی باقی تمام کی تمام جو ہیں یہاں سے وہ بلاک ہو جائیں گے اب ہم آتے ہیں اپریٹرز کی طرف ساں سے پہلے ہمارے پاس جو ہے یہ آن آف ہے یہاں سے ہم اس کو آن آف جو ہے وہ کریں گے لائٹ چل گئی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ بلاک آن ہو گیا اس کا یہاں سے لے کر یہاں تک کا یہ فاصلہ اس کو آپ نے کانسٹنٹ رکھنا ہے اس کو آپ نے تبدیل نہیں کرنا ایک دفعہ جہاں سیٹ کر لیا اسی طریقے سے روشتی جو ہے انٹینسٹی آف لائٹ جو ہے اس کو آپ جتنا چاہیں کم یا زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ والی ناوٹ جو ہے اس سے ہم اس کی روشتی جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس کی روشتی کم ہو گئی یعنی انٹینسٹی کم ہو گئی اور جیسے جیسے سکتا ہوں اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ زیادہ ہو گئی تو ایک انٹینسٹی فکس کر لینی ہے جیسے یہ دسٹنس فکس کیا تھا ایسے ہی یہ انٹینسٹی جو ہے یہ فکس جو ہے وہ کر لینی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے جو پٹن ہے اس سے ہم نے وولٹیج جو ہے اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے یعنی جو میں نے آپ کو فوٹو ایلیکٹ ایفیک پتایا تھا ایک ایکسپیریمنٹل ریجمنٹ تھا ایک ڈیٹرمنیشن آف میکسیمم کائنیٹک نرجی ہے اگر ہم نے جب ایکسپیریمنٹ پر فارم کرنا ہے اس کو پاسٹیو پہ رکھنا ہے اور جس وقت ہم نے اس کو کائنیٹک نرجی میکسیم کرنی ہے تو ہم نے اس کو یہ والا بٹن جو ہے اس کو ہم نے نیگٹیو پہ رکھنا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے جہاں سے ہم وولٹیج کم یا زیادہ کریں گے یہ ویری ایبل پاور سپلائی کے طور پر کام کرے گا تو یہ ہمارے پاس پٹن آگیا ہے ویری ایبل سپلائی کا یہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو انٹینسٹیو لائٹ کا اور یہ والی ناب جو ہے یہ ہے کہ آپ نے کرنٹ کتنی ناب نہیں ہے اگر آپ نے کرنٹ کم ناب نہیں ہے تو اس کو چھوٹی رینج پر رکھیں گے اور اگر آپ نے زیادہ کرنٹ ناب نہیں ہے تو اس کو بڑی رینج پر رکھیں گے یعنی چھوٹی سے پہلی بڑی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ سیٹ کر لیا اس کے بعد ہم اس ناب کی طرف آتے ہیں اس کے ایک طرف لکھا ہوا ہے کرنٹ اور ایک طرف لکھا ہوا ہے والٹیج آپ نے جب پریکٹیکل سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو کرنٹ والی سائٹ جو ہے وہاں پر رکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سارے کی سیٹنگ آگئی اب ہم نے ایکسپیرمنٹ جب کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ قبر اتار کے تو فیلٹر لگانا ہے تو یہ میں ریڈ لائٹ جو ہے یہ اس کا فیلٹر جو ہے یہ استعمال کر رہا ہوں دسٹنس کانسٹینٹ انٹینسٹی کانسٹینٹ اس کو کرنٹ پہ رکھا اور اس کو میریموم پہ رکھا اس کو آن کر دیا جب ہم نے اس کو آن کر دیا تو یہ اس میں سے لائٹ فال ہوئی کہاں سے صرف ایک ویولنس گئی فوٹو سیل پہ پڑی اس سے کرنٹ فلو ہوئی اور وہ کرنٹ ہے زیرو پوائنٹ وان فور یا وان فائی اب ہم نے یہاں سے وولٹیج نیکٹیو وولٹیج اپلائی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ وولٹیج بڑھانی ہے کہ کرنٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے یہ میں اس کو آہستہ آہستہ چینج کرتا جا رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور اس وقت جو ہے یہ جسٹ زیرو ہو گئی جیسے ہی جسٹ زیرو ہو گئی تو ہم نے اس ناب کو اس طرف کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس سٹاپنگ پوٹینشل آ جائے گا تو پہلی ریڈنگ ہمارے پاس آ گئی جب ہم نے ریڈ والا جو ہے وہ فیلٹر استعمال کیا تو سٹاپنگ پوٹینشل آ گیا مائنس زیرو پوائنٹ وان سیون وولٹ اب اس کو دوبارہ سے زیرو کرنا ہے اس کو آف کرنا ہے اس کو کرنٹ پہ کرنا ہے یہ فیلٹر اتار کے ہم نے اب دوسرا فیلٹر جو ہے وہ لگانا ہے دوسری ریڈنگ کے لئے تو میں آپ کے سامنے یہ آرنج فیلٹر جو ہے یہ لگا رہا ہوں یہ میں نے اس کو لکھا دیا اس کو میں نے آن کیا تو اب اس کی وجہ سے کرنٹ فلو ہونا شروع ہو گیا یہ کرنٹ کی ویلی ہمارے پاس آ گئی اب پھر میں آہستہ آہستہ نیگٹیو وولٹیج جو ہے وہ اپلائی کروں گا اور یہ نیگٹیو وولٹیج اپلائی کرتے کرتے اس وقت تک لے کے جاؤں گا جہاں پہ کرنٹ جسٹ زیرو ہو جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جسٹ جو ہے ہمارے پاس زیرو ہو گئی اب ہم اس کو کرنٹ سے وولٹیج والی پر کریں گے اور یہ ہمارے پاس سٹاپن پوٹینشل جو آ گیا وہ زیرو پوائنٹ فور ون یہ وولٹ ہمارے پاس سٹاپن پوٹینشل آ گیا اس کو ہم تبارہ سے آف کریں گے اس کو کرنٹ پہ کریں گے اس کو زیرو پہ کریں گے یہ فلٹر اتار کے اور اس کے بعد ہم جو تیسرا فلٹر ہے وہ استعمال کریں گے دس وان یہ میں تھرڈ جو ہے فلٹر وہ یہاں پہ لگا دیا اس کو تبارہ سے آن کریں گے یہ کرنٹ کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی اب پھر ہم یہاں سے نیگٹیو پوٹینشل جو ہے وہ دیتے جائیں گے اور کرنٹ کو دوبارہ سے جو ہے وہ ہم زیرو کریں گے جہاں پہ کرنٹ جو ہے وہ جسٹ زیرو ہو جائے یہ ہمارے پاس کرنٹ جو ہے وہ جسٹ زیرو ہو گئی اب اس کو دوبارہ سے ہم وونٹے پر کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس سٹاپنگ وونٹے جا گیا مائنس زیرو پوائنٹ فائیو ٹو وونٹ تو یہ تیسرا فلٹر تھا اب ہم اس کو آف کریں گے اس کو کرنٹ پہ کریں گے اس کو زیرو پہ کریں گے اور یہ فلٹر اتار کے ہم جو ہے وہ چوتھا فلٹر جو ہے یہ گرینش فلٹر جو ہے یہ ہم استعمال جو ہے یہ کریں گے دوبارہ سے اس کو آن کیا یہ ہمارے پاس کچھ کرنٹ کی ویلیو جو ہے وہ آ رہی ہے وونٹے جو ہے وہ انکریز کر رہے ہیں تاکہ نیگٹیو وونٹے جو ہے کہ کرنٹ کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس جسٹ زیرو ہو جائے ہلکہ ہلکہ سا ٹچ کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس کرنٹ وہ جسٹ جو ہے وہ زیرو یہ ہمارے پاس کرنٹ جو ہے تقریبا یہ کرنٹ ہمارے پاس زیرو ہو گئی اس کو دوبارہ وولڈیج بھی کیا سٹاپل ٹینشن ہمارے پاس آ گیا مائنہ زیرو پوائنٹ سکس ٹو وولٹ اس کو آف کریں گے اس کو کرنٹ پہ کریں گے اس کو کرنٹ پہ کریں گے اس کو زیرو پہ کریں گے اور یہ چوتھا فلٹر اتار دیا اور اب ہم جو ہے وہ پانچمہ فلٹر جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کریں گے یہ ہمارے پاس پانچمہ فلٹر آ گیا یہ بلو فلٹر ہے اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ کی ویلیو آ گئی ہے اب میں نیگٹیو پٹینشل بڑھاتا جاؤں گا اور پھر اس کی کرنٹ جو ہے وہ زیرو جو ہے وہ کروں گا یہ کرنٹ جو ہے یہاں پہ زیرو ہو گئی اس کا سٹاپنگ پٹینشل جو ہے وہ مائنس زیرو پوائنٹ سکس سیون جو ہے وہ آ گیا یہ ہمارے پاس پانچمہ فلٹر تھا اب ہم اس کو آف کر دیں گے فلٹر جو ہے وہ اتار دیں گے اور جو ہر فلٹر ہے اس کو ہم نے یہاں باہر سے پکڑنا ہے درمیان میں سے ٹچ اس کو نہیں کرتا اب آپ نے ہر فلٹر جو اس کو دیکھ لیا اس کی ویولنس اس کے اوپر جو لکھی ہوئی تھی تو کل جو میں نے آپ کو ٹیبل دیا تھا تو اس پہ اندر پہلا جو خانہ ہے اس کے اندر آپ نے کولم اس میں یہ ویولنس پٹ کرنی ہے دوسرے کولم میں آپ نے فریکنس ہی نکال لی ہے تیسرے کولم جو ہے اس کے اندر سٹاپنگ پٹینشل جو ہے وہ لکھنا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو فامولاز دیئے ہوئے ہیں آپ نے وہ فامولاز استعمال کر کے تو پلینکس کانسٹنٹ کی ویولیو جو نکال نہیں ہے جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو میں کہ دس پیرز بنیں گے تو آپ وہ دس پیرز جو ہیں اے پیس نہیں ہے اے پیس نہیں ہے ہر ایک کے اوپر جو ویولنس لکھی ہوئی ہے آپ ہر ایک فیلٹر جو ہے اس کی ویولنس جو ہے وہ آپ نے لوڈ کرنی ہے اور وہ کالم جو کالم میں نے آپ کو ٹیبل دیا تھا اس کے اندر آپ نے ان کی ویلیوز جو ہے وہ پٹ کرنی ہے اور جو پیرز بنیں گے اس کے مطابق پلینکس کانسٹنٹ کی ویلیو کلکولیٹ کرنی ہے پلینکس کانسٹنٹ جو ہے اس کی ویلیو سکس پوائنٹ سکس تھری ٹیم پور مائنس تھرٹی فور ہوگی کیونکہ ہمارا یہ جو میتھرڈ ہے وہ اتنا ایکولیٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس جو ہے جو بھی ویلیو آجائے لیکن ساتھ ملٹیپل میں ٹیم پور مائنس تھرٹی فور جو ہے وہ ضرور رانے چاہیے تو جو ویلیوز آپ کلکولیٹ کریں گے پیرز کی جو سکس پوائنٹ سکس تھری ٹیم پور مائنس تھرٹی فور کے قریب ہوں گی وہ ویلیوز آپ نے لے لینی ہے اور اس کا بعد میں آپ نے مین جو ہے وہ کلکولیٹ کرنا ہے اور آخر میں آپ نے پرسنٹیج ایرر جو ہے وہ نکالنا ہے یعنی ڈیفرنس اصل ویلیو کیلکولیٹڈ ویلیو کا ڈیفرنس ڈیوائیڈ بائی اصل ویلیو ملٹیپلائی بائی ہنڈر تو یہ آج اس طریقے سے آپ کا یہ اسپیرمنٹ جو کمپلیٹ ہو جائے گا